ایک بزرگ تھے وہ بازار سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شرابی نشے میں دھت پڑا ہے اور گندی نالی پہ گرا ہوا ہے اور گندہ پانی اس کے موہ سے لگ لگ کے جا رہا ہے تو انہیں بڑا ترس آیا کہ انسان ہے اور شراب نے اس کا یہ حال کر دیا ہے اس کو وہاں سے اٹھایا اور احترام انسانیت کی وجہ سے اس کا مو دھویا ہے اور اس کو گھر کا رستہ دکھایا خیر وقت گزر گیا جب شام پڑی رات گہری ہوئی سہری کا وقت آیا تو یہ بزرگ مسجد میں تحجد پڑنے کے لئے گئے تو دیکھا کہ وہاں مسلح پہ پہلے ہی وہ شرابی بیٹھا ہوا تھا تو حیرت زدہ ہوئے کہ ابھی کل تو میں نے اس کا مو دھویا ہے تو حیرت سے وہاں کھڑے ہو کے سوچنے لگے ہاتھ تر سے آواز آئی اے میرے بندے تو نے اس کا مو دھو دیا تھا میں نے اس کا دل دھو دیا تو کوئی سچے دل سے اس کے حضور آئے ہم اپنے ظاہر کو صاف کرنا ہے اندر کو وہ صاف کرنے گا بادن کو وہ سترہ کرنے گا اندر کی غلاستیں اپنے کرم سے وہ دور کرے گا تو صاحبوں زندگی تیزی سے گزر رہی ہے ہم لمحہ لمحہ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ ہمارے اٹھتے ہوئے قدم جو ہیں یہ موت کی طرف اٹھنے والے قدم ہیں قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے کوئی حجت باقی نہ رہے اور پچتاوہ ہو کاش کہ کسی کے کہنے کو سن لیا ہوتا اور اٹھتے ہو جنازوں پر غور کر لیا ہوتا ڈوبتا سورج پیغام دیتا تھا اس سے کچھ سمجھ لیا ہوتا پھیلی ہوئی قبروں سے کچھ سیکھ لیا ہوتا جوان لاشے اٹھتے تھے ان سے کچھ سمجھ لیا ہوتا تو اس وقت کے پشتانے سے بہتر ہے کہ آج میں اور آپ اپنی زندگی کو نیکی کی طرف لے جائیں اچھائی کی طرف لے جائیں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ہمارے خاندان کے لوگوں کو بھی ہمارے عزہ و اقربہ کو بھی ہمارے دوستوں کو بھی جملہ پیر بھائیوں کو پوری امت مسلمان کو سچی توبہ کی توفیق اطاف کر اور ہم سب کو اللہ کا ہو جانے کی توفیق دے اور اچھے اور صالح لوگوں کی دوستی اختیار کرنے کی توفیق